اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج آپ کے پاس ہم بہت اچھی ویڈیو لے کر آئیں اس پہ مفتی تاریخ محسوس صاحب میرے پاس موجود ہیں ان کو میں کافی عرصے سے فولو کر رہا ہوں وہ ایک شیر ہے نا کہ ایک ہی راہ میں دو طرح کا سفر تم نے سیر کی ہم بھٹکتے رہے تو مفتی صاحب سیر کر رہے ہیں میں بھٹک رہا ہوں تو کچھ سوالات ذہن میں تھے ان کی بڑی ذرہ نوازی کے انہوں نے ٹائم دیا میں سوالات ایک ساتھ پوچھ لیتا ہوں جو ذہن کے اندر ہیں پھر میں مائک مفتی صاحب کو دے دوں گا پھر مفتی صاحب کا جواب دے سکیں گے مفتی صاحب پہلے سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں منافقت بہت پھیل گئی ہے اور منافقت کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کی کوئی سولوشن نظر نہیں آتا تو کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ہم بحیثیت قوم اس منافقت سے بہار آ سکیں زیرو ون میں کام کریں خالص کی طرف کیسے لے کر رہے ہیں دیکھیں بندے کا عقیدہ ہوتا ہے نیت ہوتی ہے عمل ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے پھر قبولیت بھی ہوتی ہے لگتا ہے یہ اس منافقت کی وجہ سے ہم قبولیت کی سٹیج میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ منحسل قوم پاکستان سے منافقت کیسے ختم ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بچے ہیں ایک سو اٹیس اشریعہ دو میلین یوت ہیں چودہ کروڑ بچے جیوغرافیکلی ڈسپرس کریں تو چھالیس بچے بنتے ہیں پر مائل اس میں مدارس کے بچے بھی ہیں یونیویسٹیز کے بھی ہیں اور آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور ایک مایوس ہی ہے جو پھیلے ہی پھیلے جا رہی ہے اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم ایسا کیا کریں بحیثیت انسان کہ میں کچھے مسلمان بھی بن سکیں اور ہم کیلئر میں بھی کسی طرح آگے بڑھ سکیں اور تیسرا اور آخری سوال پہلا سوال تو ہو گیا منافقت کا دوسرا یوت کو آپ کیا مشورہ دیں گے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ رب سے بہت دور آ کے پڑ گئے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی کوئی بھی چیز ہمارے ایجنڈا میں شامل نہیں ہے جو ہمیں رب سے قریب کرے رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹوڑ گیا ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا اس کو وارس اپ پہ میسیج کرتے ہیں بلیو ٹک لگ جائے اور جواب نہ ہے تو لڑ پڑتے ہیں کہ پانچ سیکنڈ ہو گئے تم نے جواب نہیں دیا اللہ سے ایک کنیکشن فیل ہی نہیں ہوتا ہمارا محبود الگ ہے محبوب الگ ہے نماز میں بلتے ہیں اللہ اکبر اور دنیا میں بلتے ہیں کہ نی جی تو اکبر تو پیسہ ہوتا ہے اور دوست ہوتے ہیں اور یار ہوتے ہیں اور سورس ہوتے ہیں اور گاڑی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم بحیثیت مسلمان رب سے جڑ سکیں وہ حضوری کی کیفیت ہمیں نصیب ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں ڈاکٹر زیشان صاحب سے سوالات پوچھنے کے لیے آیا تھا ڈاکٹر صاحب نے الٹا مجھ سے سوالات شروع کر دی ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملنے نہیں آیا ہے اور میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے چینل پر ڈاکٹر صاحب سے کچھ معلومات لے کے شیئر کروں لوگوں کے ساتھ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیس کسی کو پکڑنے آئے اور ڈاکو پولیس کو پکڑ لے تو یہی میرے ساتھ ہوا ہے یہ جو تینوں سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھے ہیں یہ تینوں کے جوابات ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھے دے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے شریعت سے شریعت تو اصول اور ذابطیں بیان کرتی ہے جیسے منافقت کے بارے میں پہلے سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ منافقت سے ہم کیسے بچیں تو میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ منافق کو کیا قیامت کے دن عذاب ہوگا منافقین جو ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اسی میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور آپ کی غیر موجودگی میں کچھ اور بن جاتے ہیں تو منافقت کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ اور تو جو ہمارے قوم کا ایک علمیہ ہے منہیس القوم ہم اس میں مختلائیں باقی یہ کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے قوم کی اصلاح کیسے ہوگی ان چیزوں کا تعلق ہے تجربے سے تو جو آدمی دنیا میں گھوما ڈاکٹر صاحب کتنے کنٹریز آپ گھوم چکے ہیں ایک سو تیس ایک سو تیس ممالک میں جا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب یونیورسیوں میں لیکچر دے چکے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کیسے منافقت سے ہمارے لیے بچنا ممکن ہے جو قومی خرابیاں ہوتی ہیں نا وہ جنہوں نے قوموں کا مطالعہ کیا وہ قوموں کو پڑھا وہ وہ زیادہ اچھا گائٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ہم منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ کا دوسرا سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب یوت کیا کرے دیکھیں یوت کیا کرے ایک کام تو وہ ہے جو میں کہتا ہوں شادیاں کرے بہت سے مسائل یوت کیسی سے حل ہو جائیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یورپ جیسی بےہیائی مغربی ممالک جیسی بےہیائی پاکستان میں بھی پھیل گئی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کا پیٹ بھراوہ نہیں ہوتا جیسے مشہور ہے کہ کسی نے بھوکے سے پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں اس نے کہا چار روٹیاں حالانکہ سوال روٹی کے بارے میں نہیں تھا تو ہمارے نوجوان میں یہ نیچرل ہے ظاہر ہے عورت کی طرف طبیعت مائل ہونا تو جب ان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی تو ان کو تو بس اپنا نشا چاہیے گھٹکے چاہیے پان چاہیے سگرٹ چاہیے ان کو آپ ویجن بتائیں ان کو آپ بتائیں کہ آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں یہ سب کام پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں جب پیٹ بھرا وہاں آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو اس کے بعد یہ سارے کام آپ کرتے ہیں تو یورپ میں انگریزوں کے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گل فرینڈ کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں ہمارے ہاں نا گل فرینڈ ہے یعنی بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں جو یا تو بہت ہی بہایا بن جاتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو وہ جب یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو میں نے یونیورسٹیوں میں جب بھی بیان کیا ہے تو ان کو یونیورسٹی کے لڑکوں کو لڑکیوں کو سوالات کا موقع دیئے میں نے کہ جیسے ٹاپک تھا میرا مقصد حیات تو سوال میں 99% یہی سوال آ رہے ہوتے ہیں جو بیان کا موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق سوال نہیں ہوتے سوال یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانے کے ساتھ سیٹنگ تھی وہ شادی نہیں ہو رہی بغیر چھپ کے نکاح کرنا جائز ہے لڑکی کو بھگانا جائز ہے ولی کی جات کے بغیر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں اور ان کے مسائل کچھ ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بھوکے کو بٹھا کے سمجھائیں کہ یار پاکستان ایٹومک پاور کیسے بنا اور ہم اپنے ایٹومی احساسوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اور پھر آپ اس سے کہیں کہ آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کا نے تو کہا یار مجھے دو روٹی چاہیے مجھے کوئی چیزی بریانی منگوا دیں تو یہی صورتحال یونیورسیوں میں کوئی چل رہی ہے تو باقی یوتھ کو اس وقت آپ ڈاکٹر زیشان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور جو آپ جو تیرہ کتابیں آپ لکھ رہے ہیں تیرہ کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بتائیے کہ ہمارے ہاں اگر مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ ہے وہ بیکن ہاؤس میں سیٹی سکول جیسے ان کی یعنی تعلیم کا سسٹم بلکل الگ ہے وہ دنیا میں کہیں سروائیو نہیں کر سکتا اور جو دوسرے سکولوں میں پڑھے ہوئے لڑکے ہیں بچے ہیں وہ بھی ایک خاص یعنی ایک تعلیمی نظام کے تحت گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اسی خاص محول میں تو چل سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھا سلیبس تشکیل دے رہے ہیں وہ اتنا اچھا سلیبس ہے کہ ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کی کتابیں کمپلیٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو کوشش کروں گا سب سے پہلے میں کتابیں خرید ہوں ڈاکٹر صاحب سے تو اس طرح کے لوگ ملک میں سکولوں کا ایسا جال بچھا دیں ایسا سلیبس لے کر آئیں کہ اس سے پڑھنے والے لڑکے بچے بچیاں ان کی تربیت بھی ہو شریعت کے مطابق اسلامی نہج پہ ان کی ٹریننگ ہو تربیت ہو جو صحیح اسلام ہے اور ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں سروائیو بھی کر سکیں تو ابھی ہماری ایک گھنٹہ میٹنگ میں یہی بات چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے بہت زبردر سے انہوں نے گائٹ کیا بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا تو ڈاکٹر زیشان جیسے لوگ جب ہوں گے اور ملک میں اس طرح ایک جال بچھے گا تعلیمی اداروں کا تو ہی ایسی پروڈکٹ پیدا ہوگی تو اس کے بغیر ہم لوگوں کو گائٹ نہیں میں تو کم از کم نہیں نوجوان کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں رب سے تو تعلق پیدا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں رکھتا ہے تو اللہ سے ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے بار بار آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے دیکھیں جب بھی کوئی ٹینشن آتی ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے یہ دعا پڑھا کرو ہم اللہ کے غلام ہیں اور اسی طرف لوٹنا ہے ہم نے تو انسان محبت اسی سے کرتا ہے اسی سے کرنی چاہیے جس کی طرف جانا ہے آپ نے تو جب بار بار یہ استہزار ہوگا کہ ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی جملہ استعمال کیا کہ معبود کوئی اور ہے محبوب کوئی اور ہے ہم خدا کو معبود تو بناتے ہیں محبوب نہیں بناتے تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے جو اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ سے تعلق ہوگا آپ دیکھیں لڑکے لڑکیوں کہ آپ کیا دوستیاں ناکام ہو رہی ہیں خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں مخلوق کو خدا بنایا ہوا ہے قرآن کے الفاظ کے آئے ہیں والذین آمنوا اشدو حب اللہ تو ایمان والے لوگ ہیں اشد یہ کمپیرٹیو ڈگری ہے اشددو یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شدید تو یعنی ایمان والے لوگ اللہ کے مقابلے میں جتنے محبوب ہیں تو اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں شدید کا لفظ نہیں ہے اشد ہوتے ہیں یعنی اللہ کی محبت ان میں دوسروں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ عبادت کو فوکس کیا جائے تحجد کی پابندی کی جائے دعاوں کا معمول بنایا جائے جسی اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے دو چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہے ایک آپ نے جس کے لئے قربانیاں دی ہوں جیسے باپ اولاد کے لئے کتنی قربانیاں دیتا ہے تو یہ قربانیاں دینے سے باپ کے دل میں اولاد کی محبت اور بڑھتی ہے جن لوگوں نے ملک کے لئے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کے دل میں کنٹری کی محبت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ اگر اللہ کے لئے قربانیاں دیں گے اپنی خواہشات کی گناہوں سے بچنے ہے روزہ رکھنا ہے یہ سب چیزیں یعنی اپنی خواہشات کے اگینس آپ چلتے ہیں تو آپ جس کے لئے قربانیاں دیں گے اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی تو اللہ کے لئے چونکہ قربانی نہیں دی جا رہی ہے اس لئے محبت نہیں بڑھ رہی ہے دوسرا جس چیز کا تذکرہ انسان زبان سے زیادہ کرتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے تو اللہ کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے ذکر زیادہ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت بڑھ سکتی ہے بڑی 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 صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پہلے اپنا بھی تعرف کروا دیں تھوڑا سا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے قابل آدمی ہیں کہ میں ان کا تعرف بھی نہیں کروا سکتا اس کے لئے بھی قابلیت کا ایک میار ہونا چاہیے تو یہ اپنا خود تعرف کروائیں گے آپ لوگ مجھ جانتے ہیں میرا نام ہے زیشان عثمانی میرے پاس چھے ماسٹرز ہیں ایک پی جی ہے سب کمپورٹر سائنس میں پڑھنے کے علاوہ زندگی میں زیادہ کچھ کیا نہیں ہے میرے بیٹروم میں کوئی چھبیس ہزار کتابیں میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں ایک سو تئیس ملکوں کا سفر ہے ایک کس ملکوں میں میں نے کام کیا ہوا ہے دز گیارہ ملکوں کی ریزیڈنسی ہے تو میں خانہ بہ دوش آدمی ہوں ڈیجیٹل مزدور کہنے آپ تو دنیا بر میں گھومتا رہتا ہوں جہاں کام ملتا ہے تو وہاں پہ کام کرتا رہتا ہوں تو یہ مختصصہ تعرف ہے چالیس سے اوپر کتابیں لکھی ہیں میرے نوویلے جس توجو کا سفر فکفہ پریشانی کے نام سے اور باقی امرجن ٹکنولوجیز میں ڈیٹا سائنس پر آٹیفیجل انٹیلینس پر بلوکچین پر کرپٹو کرنسی کے اوپر ابھی میری بوک انشاءاللہ اگلے میں نے آ رہی ہے میٹا ورز کے اوپر اس کے بعد پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر اس کے بعد سسٹم ڈیزائن کے اوپر تو بس میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں اس کے لابے آتا نہیں ہے شاعری مجھے پسند ہے مجھے چھے ہزار سے اوپر اشار یاد ہیں میں نے بچپن میں شانمہ اسلام موزبانیات کی تھی تو یہ چھوٹا ساتھ تعرف ہے ریگریٹ زندگی میں اس بات کا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنی سکا اور جتا ٹائم لگانا تھا دین کے اوپر وہ لگانی سکا کل کسی نے مجھے پوچھا اگر آپ ڈیٹا سائنٹس نہیں ہوتے تو کیا ہوتے تو میں کہاں میں مولوی ہوتا اور اس بات کا بڑا شدید افسوس ہے کہ میں مولوی نہیں بن سکا تو مفتی صاحب جیسے دو گئے ان سے ہمیں سیچنے کا مقام ملتا ہے اور اس حصے کو انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے مجھے ذرا دین ڈاکٹر صاحب چھبیس ہزار کتابیں ان کی لائبریری میں ہیں جو انہوں نے پڑھی بھی ہیں اول تو چھبیس ہزار کتابیں لائبریری میں رکھ لینا بہت کمال کی بات ہے پڑھ لینا تو اور سے زیادہ کمال ہے دوسری بار ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے سکھر سے اور سکھر کے ایک پسماندہ علاقے سے لیکن آپ دیکھیں کہ میں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آیا تھا اور الحمدللہ موقع ملے مجھے اور سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس قدر قابل لوگ موجود ہیں جو باہر جا کے اپنی قابلیت کے جہر دکھاتے ہیں پھر تو ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں سے کافی نالا بھی ہیں کہ یہاں قابلیت کی قدر نہیں ہے تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کافی دکھڑے سنائے ہیں تو یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ یہاں قابل لوگوں کو ترقی کرنے دی نہیں جاتی کافی سارے واقعہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنائے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا موقع بہت واضح ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی پر ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ کام ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ان لوگوں پر اعتراض ہوتا ہے جو اس کو ناجائز کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی بہت مضبوط رائے ہے اس بارے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جائز سمجھتے ہیں کرپٹو کرنسی کو تو میں ڈاکٹر صاحب کے کندے پر کئی بندوق چلاتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو جس فیلد کے ماہرین ہوتے ہیں وہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ سود کے بارے میں علماء تو یہ بتائیں گے نا کہ سود حرام ہے قیمار جوا حرام ہے تو باقی کسی چیز کے جو حقیقت ہے وہ ہے کیا اس کے بارے میں تو ظاہر ہے اس فیلد کے ماہرین بتائیں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا تو میں کرپٹو کرنسی بھی سمجھنے کے لئے آئے تھے داکٹر صاحب سے تو کوئی پیغام دینا چاہئے داکٹر صاحب آپ تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں یہ انٹرویو یوں سمجھیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا میں ان سے لے رہا ہوں یہ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو آیا تھا داکٹر صاحب سے انٹرویو لینے کے لئے تو انہوں نے گلٹا مجھ سے شروع کر دیا تو ہم نے مرش کر دیا شاعر کہتا ہے کہ محبت محبت کی تبلیغ ہے جو ہم سے ملے وہ تمہارے ہوئے تو یہ سارے کے سارے آپ کی طرف ہی آرہے ہیں اللہ کی طرف بندہ جائے تو بہت زیادہ اچھی باتیں بجائے اس کے کہ میرے جیسے نالائک لوگوں کو سنیں یوت سے صرف یہ کہنا ہے کہ سر چھکا کے کام کریں اور ملک سے بہار جائیں دنیا گھومیں آپ بہار جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی اور کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے آپ کو دوسرا پرسپیکٹیو سننے کا موقع ملتا ہے اور بہا جا کے پیسہ کمائیں گے اس سے ملک کی بڑی خدمت کر سکیں گے مومن کے پاس ضرور بزرور پیسہ ہونا چاہیے ہاتھ میں ہونا چاہیے دل میں ہونا چاہیے اب یقین جانئے دنیا کے 99 فیصد پروبلم پیسز سولو ہو جاتے ہیں پیسہ ہیپینس بائی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی روڈ کنارے دھوپ میں بیٹھ کے اور رونے سے بہت اچھا ہے کہ آپ اسی چلتی بھی بی ایم ڈیو گاڑی میں بیٹھ کے اور رو رہے ہوں تاکہ کم سے کم نظر تو نہیں آسکیں گے نا کسی کو تو پیسہ کمائیں اور رچ کے کمائیں دیکھیں جب بچہ کو چل رہا ہوتا ہے نا اس کو کوئی بولتا ہے کہ کیا کڑ کے چل رہا ہوتا ہے تو بولتا ہے میرا باپ کا گھر ہے تو یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے نا یہ ہمارے لئے بنائی ہے مسلمانوں کے لئے تو آپ بولا کریں میری رب کی دنیا ہے پوری دنیا پر گھوموں گا پھروں گا کھاؤں گا عش کروں گا اگر آپ دنیا کے سارے کھانے نہیں کھائیں گے سارے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے تو جنت کو اپریشیٹ کیسے کریں گے آپ کھا کے جائیں گے تو بولیں گے سارے محل دیکھ کر آیا ہوں جنت تو چیز ہی کوئی ہو رہے کیا سبحان اللہ اللہ تو انہیں کیا زبدست کام کیا ہے دنیا مومن کے لئے کیت کھانا ہے کافر کے لئے جنت ہے جب کافر جہنم میں بھکتے گا نا پیٹھائی ہوگی اس کی تو اس کو یہی بھی جنت نظر آ رہی ہوگی اور جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو دنیا میں کیت کھانا ہی نظر آ رہی ہوگی اس کا یہ مطلب کہیں سے بھی نہیں کہ دنیا کو آپ کافر لوگ کے لئے چھوڑ دیں آپ کا حق ہے ہر طریقے سے علم حاصل کریں رسک حاصل کریں پوری دنیا گھومیں تو بس صرف یوت کے لئے چھوڑا تھا پہ گام ہے اب مفید صاحب کو دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو کنکلیوٹ کر سکیں اچھا یہ ڈسکرپشن پہ ڈاکٹر صاحب کی چینل کا لنک ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ڈاکٹر صاحب کے بہت مفید لیکچرز ہیں ان کے جو اپنا چینل ہے اس پہ لازمی سنیے آپ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو یوت کے لئے بہت کام ہے ڈاکٹر صاحب کا بڑی مربانی میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی